موسیقی 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 اچھا پٹنا بڑی آبادی ہے کے سمیں پٹنا کی جنسنگیاں بڑھ کر دو ملین سے زیادہ ہو چکی ہے اتحاس کی طرف دیکھیں تو یہ نگر چار سو نبے عیسا پور میں پاٹلی پوتر کے نام سے ہرینکہ سامراج جی کی روپ میں ادائی بھدر نے بسایا تھا اس نگر کو بنانے کے لیے اس کے سنستاپک نے اپنے پتا کی ہتیا کر کے اس سامراج جی کو چھینہ تھا یہ مہا نگر قریب دھائی سو ورگ کلومیٹر کے کشیتر میں سمودر دل سے 174 فیٹ کی اوچائی پر بسا ہوا ہے پٹنا اپنے کوچنگ انسٹیٹوٹس کے لیے بھارت میں ہی نہیں بلکہ دنیا بھر کے لوگوں کے دماغ میں چھپا ہوا ہے سرکاری بابو بننے کا خواب رکھتے ہیں اسی وجہ سے پٹنا میں 83.37% لوگ پڑھے لکھے ہیں پٹنا کو بیہار راجی کا سب سے سکشت نگر کہا جا سکتا ہے اچھے سکشت لوگوں میں جاگ رکتا ہونے کے کارن یہاں کا لنگانوپات بھی ایک ہزار پورسوں پر 980 محلاؤں کے ساتھ اچھے پائیدان پر ہے بیہار کی آترہ کرتے سمائے اگر آپ کو سڑک پر بی آر جیرو ایک نمبر پلیٹ والی گاڑیاں دکھ جائیں تو سمجھ جائیں آپ پٹنا مہانگر میں پرویش کریں پٹنا کے نام میں حاجی پور ہے جو مہاتمہ گاندھی سیپر سے پٹنا سے جڑا ہوا ہے اس سے دنیا کے سب سے بڑے روڈ بریجوں میں گنا جاتا ہے پٹنا کی آرثی گدیویدیاں پسچیمی حصے میں زیادہ ہیں جس وجہ سے پٹنا مہانگر داناپور سے مل گیا ہے بیہار کے دوسرے علاقوں کے مقابلے پٹنا میں گرمی زیادہ ہوتی ہے مہانگر کے قارن یہ نگر کنکریٹ فورسٹ بنا ہوا ہے جس وجہ سے پورا شہر گرمی چھیلنے کو مضبور ہے اس کے نامہ پٹنا گرمی سون اور پنپن ندی سے گھیرا ہے اتر میں حاجیپور کے پاس بہنے والے گنڈک ندیوی گنگا میں آ کر یہ ہیومیڈی ہے آس پاس اتنا پانی اور گرمی ہونے کے وجہ سے اس نگر میں ہیومیڈیٹی کافی زیادہ ہوتی ہے اب بات کرتے ہیں پٹنا میں موجود کچھ ٹورسٹ اٹریکشنز کی گول گھر یہ گول گھر سال سترہ سو ستر میں اس علاقے میں بھینکر اکال کے بعد اناج کچھ کرنے کے لیے بنایا گیا تھا اچھا یہ اناج کچھ کرنے کے لیے بنایا گیا تھا اس کے بعد سے گول گھر پٹنا شہر کا پرتیق چن بن گیا دوسرے نمبر پر ہے گانڈھی میوجیم یہ میوجیم بانگیپور بالی کا اچھوی دیادہ کی پاس موجود ہے مہاتمہ گانڈھی کی یادوں سے جڑی چیزوں کا نایاب سنگرہ جگہ پر دیکھنے کو ملتا ہے تیسرا ہے تخت سری حرمندر صاحب جی پٹنا سکھوں کے دسویں اور انتیم گرو گووین سنگھ جی کی جنم ستھلی مانا جاتا ہے بتا جاتا ہے کہ گووین سنگھ جی نے اپنے بچپن کے کچھ ورس اسی شہر میں بتائے تھے یہاں گرو گووین سنگھ جی کے بچپن کا پالنا لوہے کے چار تیر تلوار اور حکوم نامہ گرو دوارے میں رکھا گیا یہ ہے ستھل سکھوں کے لیے دیت کے سب سے پویتر ستھانوں میں سے ایک ہے آج کی ویڈیو میں اتنی ویڈیو پسند آیا تو لائک کیجئے اگر اپنے شہر کے بارے میں ویڈیو بنانا چاہتے ہیں تو ایکسپلور وائیرز کو سبسکرائب کر لیجئے اور کمنٹ بے اپنے شہر کا نام لے کر ضرور بتائیں ہنکس پور واشنگ زبردام بھائی مزہ آیا اس ویڈیو کو دیکھنے میں مطلب پٹنا کی ہسٹری کافی پرانی ہے بہت پرانی ہے اس کا نام پہلے پاٹلی پتر دا پھر اب اس کا نام ہو گیا پٹنا سے بہت پرانی ہے بجھا یہ آزاروں سالے کے اسی تحرم ہے بلکل بلکل اور جس طرح کبھی میں سترہ سو ستاسی میں یہ گول وہ بنایا خوراک زخیرہ کرنے کے لیے دیکھو نا ابھی تک ویسا کا ویسا ہی نہیں تو ہم نارمل سی بلڈنگ بنائے سو سال بعد اس کا گال بورا ہو جاتا ہے اس ٹیم پہ ایسی کنگریٹ تھی ایسی ہیٹیں لگا کے بنایا کہ بندہ بولتا ہے کتنا بڑا اور یار واقعہ میں مطلب بیہار سے پٹنا نام پٹنا چاہے بیہار سے بڑا شہر پٹنا ہے اور خان سر بھی ادھر سی ہے خان سر بلکل یاد آگیا تعلیمی لیاسی کوچنگ کے لیاسی بھی پٹنا تو کہہ رہا ہے نا پٹنا میں سب سے زیادہ کوچنگ خان سر کی بھی ہیں اور بھی ہیں لیکن پورے انڈیا اور پورے پٹنا کے اندر ایک ہی نام چلتا ہے خان سر اور بھی چلتے ہوں گے لیکن خان سر سب سے زیادہ ہے خان سر کا نام پاکستان میں بھی گونج رہا ہے بھائی دیکھ لوگوں بھی اترے فیموس ہیں خان سر پٹنا بلکل تو وہ بھی یہاں کے ہیں گاندی جی کی اس میں ساری چیزیں رکھیں گے جو انہوں نے استعمال کی سمال گئے بلکل میوزیم میں بتائے گے یہ بہت زبرداز چیز ہے گھننے کے لیاسی بھی پٹنا سٹی کافی اچھے اور آبادی کتنی تھی مطلب کہ دوہزر گیارہ میں سترہ لاکھ تھی اب تقریبا بھائی بیس لاکھ بڑا شہر ہے نا پٹنا کے بارے میں ہمیں پہلی دفعہ معلومات دیکھیں ہاں اتنی مدب اتنی زیادہ لیکن یار واقعہ خوبصورت خوبصورت لیکن یہ کہتے ہیں کہ بھائی گرمی بھی بڑی پٹتی ہے یہ بہت موسم ہے نا موسم ہوگا گرمی ہوگی سردی ہوگی اور لیٹریسی ریڈ بھی بھائی اس کا تقریبا نبے کے قریب ہے بہت زیادہ یہ سو میں سے نبے لوگ پڑھنا لگنا جانتے ہیں ایجوٹیشن بہت زیادہ ہے بہت زیادہ ہے وہاں پہ پٹنا میں بھی انگیا کے ہر شہر میں زیادہ ہے بھائی پٹنا میں بھی وہی نا لیکن یار روڈ کافی کرین لگ رہے تھے پٹنا کے جس طرح ایجوٹیشن دیکھا تھا بہت خوبصورت بارہ ہوئی بہت خوبصورت مطلب کہہ رہے تھے اگر آپ روڈ میں سفر کر رہے ہو اگر اس طرح کی نمبر پلیٹ آپ کو نظر آ جائے تو اس بھائی سمجھ جاؤ پٹنا میں نشانی ایک ہوتی ہے لڑیوں میں پلیٹ لگی ہو تو اسے سمجھ جائیں کہ آپ پٹنا کے ہیں بلکل ہمارے یہاں تو چھوٹا سا بنایا وہ ہوتا ہے سٹی کے لحاظ اس کی فیمس ہی جگہ تو پتہ لگ جاتا ہے اسلام آباد کا لہت ہوتا ہے پنجاب کا لہت لیکن یہ ہے کہ بھائی واقعہ پٹنا پٹ نہیں اس کے بعد میں معلومات ملی ہیں بڑی دلچسپ ملی اور آنکون ملی وہی نا اور جس طرح بیج میں بتایا گیا یہ پرانے بادشاہوں کی کامیاں بھی اس کو ہے پٹنا کے بارے میں جو پرانے بادشاہ گزرے ہیں مہاراجے راجے ان کے بارے میں بہت معلومات ہیں پٹنا اور کافی پرانا ہے لیکن یہ بات بتا دیں آنے والے ٹائم یہ بہت زیادہ آگے نکل جائے گا اس کا ایڈوکیشن اور اس کا جو ایڈوکیشن کا لیول ہے اور ایڈریسی ریٹ ہی آئی تنگ انڈرڈ کو چھو جائے گا کیونکہ زہری بات وہاں پہ بہت زیادہ شڑی ہے خان سر جیسے لوگ اور اور خان سر جیسے ہمیں بولتے ہیں کوچنگ کوچنگ وجہ سے بھائی کوچنگ کا وہ ایک کوچنگ گھر ہی لکھائی کراتے ہیں خان سر ہر بارے میں ہر چیز میں انہیں معلومات آسان ہیں وہ سب کوچنگ موسیقی موسیقی